ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت سے یاد کیا جائے تو رسول اللہ کی عزت کے لئے بات کریں اور خیر یہ تو ہوئے چھوٹے سی افیسر ہم ان کے بڑوں سے اور ان کے بڑوں سے اور ان کے مامِ چاچے کہلانے والوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ بس کیجئے بڑی ہو گئی اب تو آپ گلی گلی کچھے کچھے صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں آپ اپنی عزت کے لئے اپنے آپ کے لئے بہت کچھ کر چکے ایک بار رسول اللہ کی عزت کے لئے کچھ کر کے دیکھئے اگر آپ کی عزتیں بحال کیا اس سے زیادہ نہ بڑھ گئی تو ہمارا نام بدل دیجئے عزت ہے ہی رسول اللہ کے صدقے کہ قرآن کہتا ہے عزت اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے اور عزت ایمان والوں کے لئے تحریک اللہ بے گیا رسول اللہ ایک شارٹ نوٹس کے اوپر اور اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے تحریک اللہ بے گیا رسول اللہ ہر بات کے اوپر صبر کر سکتی ہے رسول اللہ کی ناموس اور عزت اور ختم نبوت کے اوپر کوئی صبر نہیں ہو سکتا حضور کی عزت کے معاملے میں کوئی بھی چیز برداشت نہیں ہو سکتی ایک بال برابر بھی کوئی چیز رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے خلاف اگر ہوگی تو تحریک اللہ بے گیا رسول اللہ میدان عمل میں ہوگی جب تک ایک بکار کون ہمارا زندہ ہے رسول اللہ کی ناموس کے لئے اپنی گردن دینے کے لئے میدان عمل میں ہے انشاءاللہ اور رہے گا اور ہر گستاخ کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم جتنا برزی اپنے آپ کو سیف فرسکے اور سمجھو تم غلط فہمی کا شکار ہو تمہاری گردن کے اوپر کوئی نہ کوئی عاشق رسول شاہین بن کے جھبٹنے کے لئے تیار ہے اگر اپنے آپ کو چاہتے ہو اپنی بچت ایک ہی طریقہ ہے رسول اللہ کے دروازے کی در واپس لوٹ کے آ جاؤ توبہ کر کے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ غلامی کرتے ہوئے میدان میں آ جاؤ اس سے پہلے کہ حضور کے شاہین تم پہ چھبٹ پڑے ورنہ یاد رکھنا تم سے پہلے بڑے بڑے پاوروں والے آئے بڑے بڑے طاقتوں والے آئے اپنے آپ کو جو ابو الحکم کہلاتے تھے آج تک دنیا ابو جحل کہتی ہے انہیں اپنے آپ کو جو بہت بڑے پاورفل کہتے تھے آج تک ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے رئی بعد میرے آقا مولا کی ان کی شان تو وراؤل ورائے ان کے بلال کا ذکر بھی ختم نہیں ہو سکا ان کے بلال کو بھی دنیا سلامیہ دے رہی ہے رئی بعد تیری قلب میں گیا رسول اللہ کی یہ اس مرد کلندر کی جنابِ عالی نظریہ کے اوپر کھڑی ہے جس نے ویلچیئر کے اوپر بیٹھ کے سات مہینے قید کٹی گرمیوں اور سردیوں دونوں موسم کی قید کاٹ کے اور قیدِ تنہائی کاٹ کے عذیت اور جنابِ عالی مصیبتیں دیکھنے کے بعد پھر بھی کہا جب شام کا وقت ہوتا تھا تو فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس حال میں بھی آپ کی عزت کے لئے کھڑے ہیں ہم اس حال میں بھی آپ کی عزت کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں تو جب ہمارے قبلہ استادِ گرامی ویلچیئر پہ بیٹھ کے قید و بند کی صحوبتیں برداشت کر سکتے ہیں شیلنگ اور چلتی گولیوں کے اندر حضور کی عزت کی بات کر سکتے ہیں تو تحریکِ لبیک کا کوئی بھی کارکن ہو وہ کسی حد تک بھی حضور کی عزت کے لئے جا سکتا ہے انشاءاللہ تاجدارِ ختمِ نبوت پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاح سے یہی گزارش ہے تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئیے پاکستان میں ان تمام گستاخیوں کا کیا عالمِ اسلام میں اٹھنے والی ہر گستاخ آواز کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں حضور کا نظام نافذ کیا جائے اور پاکستان اور رہی بات رسول اللہ کے دین کی تو اس نے تخت پہ آنا آنا ہے ہر ایک کو چاہیے وہ اپنا کردار ادا کرے کیونکہ گوئی گل باقی رہے گا نا چمن بس رسول اللہ دینِ حسن یہ ہمارے امیرِ محترم سعید حسین دزوی صاحب نے پیت بتا دیا اے میں بارے دگر سمجھانا چاہتا ہوں کوئی بندہ دوستو پچان میں سی کی طرح میلی آنکھ سے نہ دیکھے نہیں تو آنکھیں نکال دیں گے کوئی پوری زبان مت بولے نہیں تو زبان کھینچ لیں گے کیونکہ رسول اللہ کے دین نے تو رہنا ہی رہنا ہے کہ بس رسول اللہ دینِ حسن سب فنا ہو جائے گے کافی ولے کے حشر تک ہے ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ دینِ حسن تاجدارِ خمد بوت بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ ملک پاکستان جو اس نعرے پر بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستورِ ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آکے نالینِ پاک کے صدقے اللہ رب العالمین نے حضور کے غلاموں کو عطا کیا بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ اس ملک میں ایسی ملغنا اور ایسی قذابہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس تغفر اللہ والی یادو باللہ کہ یہ وہ ملک ہے کہ جو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیہ خاتم النبیین رحمت اللہ علیہ وسلم آکے نالینِ پاک کے صدقہ میں ملا اور حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے پیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اگر کوئی اعلان کرے کوئی آئے کوئی کہے وہ قذاب ہے وہ مرتد ہے وہ سندیگ ہے وہ جاننم کا کتہ ہے اور ایسے ہی وہ کانہ دجال جو اس سے پہلے یہ بنیاد رکھ گیا اور اس کے پیروکار مختلف صورتوں میں آج بھی ملک پاکستان کو اور اسلام کو نقصان بچانے کے لیے پوری دنیا میں جتنے قادیانی ہیں وہ سارے کے سارے دن رات اپنا پیسہ سارا سور اسلام کو نقصان بچانے کے لیے اور پاکستان کو نقصان بچانے کے لیے دن رات وہ منٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنی اداروں سے کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھول کر نبی علیہ السلام کے جتنے بھی کستاخ ہیں جتنے بھی محبوب علیہ السلام کی توہین کرنے والے ہیں اور آج تک وہ جیلوں میں بند ہیں ان کو فیل فور صدا موت دی جائے تاکہ آئندہ کسی کو یہ جورت نہ ہو کہ وہ پاکستان جیسے ملک میں یہ اعلان کرے کہ میں نبیہ ہوں یا میں نبی ہوں کوئی یہ جورت کرے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے سرکار کی غستاخی کرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ فرما گئے ہم ناموس کی خاطر نکلے ہیں ہم ناموس کی خاطر نکلے ہیں ہم ناموس کی خاطر نکلے ہیں غستاخوں کو مٹا کر دم لیں گے ہم ناموس کی خاطر نکلے ہیں غستاخوں کو مٹا کر دم لیں گے آب نے آخری جملہ سب نے مل کر کہنے گستاخوں کو مٹا کر دم لیں گے ہم ناموس کی خاطر نکلے ہیں سب بولئے ہم ناموس کی خاطر نکلے ہیں گستاخوں کو مٹا کر دم لیں گے سندسیہ باپ خادم نے یہ ان کو تخت پہ لاکر دم لیں گے آج کا یہ صلح وحور ناتا حضور کی نگری کہ بلا امیر المجاہدین علامہ حافظ حسین حافظ خادم حسین غرزوی رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ قبلہ قائد ملت سلامیہ سابزادہ والا شان جانشین قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ مغمند سعد حسین غرزوی مددز اللہ علی مرکزی امیر طریقہ لبیت پاکستان آپ کے قیادت میں آج کے یہ لہور کے جو امیر محترم ہیں ان کی سرپرستی میں اور دیگر جتنے بھی پی پی سوایوسیوں کے عدد دران ہیں بکار کنان آج کا یہ جو احتجاجی مزہرہ ہے یہ مطالبہ کر رہا ہے جس طرح مارے قائد محترم مولانا مفتی محمد جمیل صاحب شرکوری نے آپ نے مطالبہ کیا آپ نے جمجملے ارشاد فرمائے ہم ان کی تائید کرتے ہیں آج کا یہ اجتباہ آج کا یہ احتجاج طریقہ لبیت پاکستان کے کار کنان کا قیادت کی سرپرستی میں مطالبہ کرتا ہے چاہے سرائے عالمگیر کا وہ ملعون ہو یا وہ فیصل آباد کی ملعون نہ ہو یا وہ لہور کی ملعون نہ ہو چاہے وہ کراچی کا ملعون ہو چاہے وہ حیدر آباد کے شہر ٹٹا کی شاہ جہاں مسجد کا سانے ہو آج ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں فیل فور ان غستاخوں کو کنفتار کیا جائے آج کا یہ احتجاج آج کا یہ احتجاجی مزہدہ اپنی ظلہ لہور کی باڑی کی قیادت میں یہ احتجاج دکار کرا رہا ہے کہ فیل فور ان غستاخوں کو کنفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پچھا جائے کہ وطن عزیز میں پچھتر سالوں سے پیدر پہ اسلام اور حضور اللہ السلام کی عزت اور ناموس کو جس انداز سے جو بھی آباب یا پیچھے کار فرما ہاتھ جو ہیں اور ان لوگوں کو ایسا اکساتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ناموس رسالت پر حملہ کیا جاتا ہے کبھی قرآن پاک پر حملہ کیا جاتا ہے کبھی اہل بیتتھار پر حملہ کیا جاتا ہے آج ہم اس رمضان المبارک کی بابرکت سعاتوں میں عوام پاکستان کو اور اداروں کو یہ پیغام دینے کیلئے آج یہاں موجود ہیں کہ خدارہ ہوش کے نا کھلنے یہ زندگی بہت مختصر ہے اور جن کے پاس جانا ہے ان سے آج وفا نبھانے کا وقت ہے یہ وردی یا اختیارات آپ کو اسلام سے باراور نہیں کر دیتے کہ آپ نے اپنے اختیارات کو بھول جائیں اپنے ذمہ داریوں کو بھول جائیں ایمان کا تقاضی یہی ہے کہ ایک وردی پہن کر جس ہستی نے آج ہم سب کو یہاں کھٹا کیا اس کا نام غازی ملک ممتاز حسین قادری شریف ممتاز حسین قادری ممتاز حسین قادری بسم اللہ رحمہ الرحیم میرا نام مارحسن شیرڈار ایڈوکیٹ تحریک البیک پاکستان زلحافظ آباد کا میں امیر ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیصل آباد ہمارے قریب پہ پڑھتا ہے جناب اگر کوئی فیس بک پہ کرتا ہے نا غصتا کی تو وہ سیبر کرائم ایکٹ کے تحت ایف آئی اے کا میٹر بنتا ہے تھانے کا یہ میٹر نہیں بنتا تھانے کا میٹر تب بنتا ہے جب تھانے کا میٹر تب بنتا ہے جب فیس ٹو فیس کوئی بندہ غصتا کی کرے کوئی کتہ بھونکے سرکار کی توہین کرے وہ کتیا بھونکی ہے فیس بک پہ اس کا بیان آیا ہے تو وہ بنتا ہے ایف ای 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 والے چونکہ یہ فارن ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ ان کو پیسے دیتی ہیں اور ہمارے جو ای 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 والے ہیں وہ سب پیسے لے کر نیند میں وہ گہری نیند میں سوئی ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے وہ بھنگ پی کر سوئ ہوئے ہیں اب ہی تک ای 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 کا جو ڈریکٹر ہے اس کی کوئی اس کی طرف سے اس کتیا کے خلاف کار روائی کرنے کا کوئی پیغام نہیں آیا کہ ہم نے اس کے خلاف کار روائی کر دی ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ بندہ جو ہے وہ دے ایپلیکیشن تو یہ ایف ای ای والے تاب بھی ایف ای آر کاٹتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جب ان کے نالج میں آ جائے کہ کوئی کتہ بھونکہ ہے تو یہ خود بھی سرکاری ملازم جو ہیں یہ خود بھی اپنی مدیت میں ایف ای آر درج کر لیتے ہیں مسئلہ چونکہ حضور کی عزت کا ہے اس میں ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں ہماری ذات کا اگر مسئلہ ہوتا تو اسے ہم کیا کہتے وہ ہمارے میار کا ہی نہیں ہے زندہ آجدار ختم نبوہ زندہ آجدار ختم نبوہ زندہ آجدار اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کرنا انتہائی ضروری ہے وہ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک یہ دی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے عمر میرا فیصلہ کریں تو منافق کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ میں مسلمان ہوں اور یہ 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 تو یہ کہتا ہے کہ اے عمر یہ فیصلہ تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ میں بھی آگے ایک منٹ میں فیصلہ کرتا ہوں اور تلوار لائی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جس کو آگے صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے